آج انشاءاللہ میں آغاز کر رہا ہوں ہدایت کے لئے جو اللہ رب العزت نے اس باب نازل فرمایا اس میں حدیث مبارکہ کا کیا کردار اس سوال سے میں آغاز کر رہا ہوں مفتی خرم اقبال رحمانی سے کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ سورس ہے ہدایت کے لئے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال یعنی حدیث مبارکہ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہدایت کے لئے مستند ترین ذریعہ ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس بات کا رشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے اور اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کے بغیر دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے حکم پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت مبارکہ کہ اللہ نے ذکر فرمایا تو یہ فرمایا کہ ہم نے ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر تمہارے درمیان مبعوث فرمائے جو صرف کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہی نہیں فرماتے بلکہ اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں جس میں جو تعلیم ہیں جو احکاماتیں بقاعدہ اس کی تعلیم دیا کرتے ہیں تو حضور جاندعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہیں در حقیقت وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی قرآن کی اجمال کی تفصیل اگر ہمیں کہیں ملے گی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملے گی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایک بنیادی معاقض ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت دیکھیں جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے جاری فرمائی کہ ایک طرف تو اس نے انبیاء کو بھیجا اور دوسری طرف ان پر کتابیں نازل فرمائی لیکن اگر صرف کتابوں کا آنا ہی ہدایت کا بنیادی ذریعہ ہوتا تو آپ دیکھیں کتابوں کے حوالے سے یا صحیفوں کے حوالے سے جو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت میں ایک سو چار صحائف تقریباً اللہ پاک نے نازل فرمایا کسی میں تقریباً تین سو کے قریب ہیں لیکن جب پیغمبروں کی تعداد دیکھتے ہیں تو کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہدار پیغمبر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی اور منشا اس کی مشیعت جب چاہے وہ نازل فرمائے لیکن ہدایت کو جو بنیادی ذریعہ اس نے رکھا وہ اپنے پیغمبروں کو رکھا اور وہ پیغمبر ہی در حقیقت ان کتابوں کی تفسیر اور تشریح کر کر اور عملی اس کی جد و جہد عملی جہد اس کی لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں اچھا موسیٰم ایک بات آتی ہے ذہن میں کہ یہ جتنے بھی اللہ رب نے کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں تو کوئی نہ کوئی ذریعہ وحی کا کوئی نہ کوئی شکل ان سب کے ساتھ ہی یہ سلسلہ رہا ہے ظاہر انہوں نے اللہ کا حکم آگے بڑھایا بلا شبہ ایسے ہی ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے وہ تعلیمات کا سلسلہ چلتا ہے لوگوں پر حکامات دیے جاتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سمجھے کہ صرف قرآن مجید فرقان حمید واحد سوڑ سے ہدایت کا حدیث رسول کی کوئی حیثیت نہیں تو اس زمن میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب ساتھ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور سمجھا جائے اس پر بے شمار مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں دین کے حکامات کی جس میں سب سے بڑی نماز اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں حکم دیا عقیم الصلاح نماز قائم کرنا لیکن نماز کی تمام تر تفصیل تمام تر جوزیات کے ساتھ ہمیں کامل نہیں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح آپ روزے کے احکام کو دیکھ لیں زکاة کے احکام کو دیکھ لیں حج کے احکامات کو دیکھ لیں اور اس کے علاوہ معاشرتی اور آئلی زندگی کے احکامات کو دیکھ لیں تو وہ تفصیل تمام تر جوزیات کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں تو اگر حدیث رسول کو دین کے احکامات کا بنیادی سورس نہ مانا جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ دین کی بنیادی عمارت ہی قائم نہیں رہ سکتی ہے اور دین پر عمل کرنا لوگوں کے لئے ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ انتہائی مستند ترین ذریعہ دین کو سمجھنے کا اس لئے اللہ نے فرما جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ تو اصل جو اتباع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سے دین پر عمل ممکن ہے اور اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لزا کا حصول ممکن ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ میں سمجھتا ہوں حدیث رسول جو ہے وہ حصول علم کے حوالے سے بھی ایک انتہائی موثر ترین ذریعہ ہے حصول علم کے مظاہر سوال میں میں حدیث کے علمی مقام کو کیسے دیکھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہم جو عام طور پر دو طرح کے علوم جانتے ہیں ایک کو دنیاوی علوم کہہ دیا جاتا ہے جسے اگر علوم تجریبیہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور دوسرا علم بالوحی ہے کہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم تو اللہ تعالیٰ یہ دنیاوی علم اور دینی علم یہ تقسیم ہی بالکل بیکار ہے یہ دونوں علوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو صفات سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی ارادے اس کے علم اور اس کی قدرت کا اظہار ہوا کہ کیسا زبردست علم ہے اور کیسی زبردست قدرت ہے اور اس کا ارادہ کیسا ہے کہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور اس صفت تخلیق کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اس کے آلات ہم کو دے دیئے حواس اور عقل تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے نتیجے میں ظاہر ہو رہا ہے علم اس کے آلات دے دیئے کہ حواس سے بھی ہم جان لیتے ہیں اور عقل سے بھی علم حاصل کر لیتے ہیں اور حکم بھی خود فرمایا نا تسخیر کائنات اور اس طرح کی بات لیکن دوسری جانب جو ہے ایک علم وہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے پالنے والا ہے اور پالنا اس کا مطلب اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب جسے پالا جارہا اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور انسان فقط جسم نہیں ہے روح اور جسم کا مجموعہ ہے لہٰذا جہاں اس کی جسمانی ضرورت کو پورا کر کے اس کی نشو نمہ کی جائے گی تاکہ جسم جو ہے اس کی ضروریات پوری ہوں اور وہ ہر طریقے سے کمال تک پہنچ جائے اسی طرح سے روحانی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار فرمائے گا اور وہ علم عطا فرمائے گا جو ہمیں صحیح انسانی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کی راہ ہمارے لیے ہم وار کرے تو دوسرا جو علم نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے نکلتا پہلا تخلیق سے نکلا اس کے آلات بھی ہمیں دے دی ہے اور دوسرا جو ہے صفت کلام سے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے اس میں علوم کے خزانے بیان فرما دیتا ہے اور اس کلام کے حصول کا ہمارے پاس کوئی آلہ اور ذریعہ نہیں ہے اس کلام کو وحی کہتے ہیں ابھی جو ہے اپنی حیثیت کو موجزات کے ذریعے سے لوگوں میں منوا لیتا ہے اور مخلوق کو آجز کر دیتا ہے کہ جو قوت اور طاقت اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے لہٰذا یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اسی خالق کائنات کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں یہ سچا ہے کیونکہ یہ موجزات ہمیں دکھا رہا ہے اب یہ علوم جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں وحی کے ذریعے سے یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہیں کہ ایک صالح انسانی زندگی جو خالق چاہتا ہے وہ گزارنے کے قابل ہم اس ہی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب اس ذریعہ علم کو اختیار کریں تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ ایک صالح انسانی زندگی کہ حقیقتاً انسان وہی ہے جو خالق کے حکم کے مطابق اور اس کے طرز کے مطابق کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کے مطابق زندگی کو گزار سکے دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اس کا علمی مقام کیا ہے تو اس کا علمی مقام یہ ہے کہ آخری وحی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی آخر الزمان ہے ان پر اتری ہے وہ آپ کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک چونکہ اب کوئی وحی نہیں آئے گی کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا تمام تر ضروریات کو یہی وحی پوری کر رہی ہے تو یہ اس کا علمی مقام اور دوسرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع القلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے ایسی اصولی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں کہ جو آئندہ وقت کے لیے جو ہے ہر طرح کی رہنمائی فرام کرتی ہے جیسا حضور نے عدالتی کاربائی کے لیے فرمایا کہ البینت علی المدعی والیمین علی من انکر کہ بینا جو ہے گواہی یہ گواہ لانا جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے پر ہے اور یمین علی من انکر اور قسم کھانا اس پر ہے جو منکر ہو تو اب اس کی جب وضاحت علماء نے فرمائی تو کبھی جو کیس لے کر جا رہا ہے وہی مدعی بن رہا ہے اور کبھی جو جس کے خلاف کیس کیا جا رہا ہے وہ مدعی بن رہا ہے اندازہ لگا ہے تو اس کا مطلب کبھی تو کیس سبمیٹ کروانے والے پر یمین آرہی ہے گواہ پیش کرنا آرہا ہے اور کبھی سامنے والے پر آرہا ہے تو اس کی گہرائی میں جب علماء نے غور و تفکر کیا تو یہ معلوم ہوا دوسری بات یہ کہ حدیث کی دو حیثیتیں ہیں ایک حدیث جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرتی ہے جسے ہم ضرورت حدیث سے تعبیر کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن عظیب میں احکام جو ہے اجمالاً بیان فرمائے اور جو احکامات دیئے ہیں ان کی عملی صورت کو ذکر نہیں فرمایا تو اگر اس کی تفصیل بلے گی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا آپ کے افعال یا آپ کی تقریر میں ملے گی جس کو حدیث کہتے ہیں اور اگر اس کی عملی شکل ملے گی تو حضور کے طرز عمل ہی میں ملے گی اللہ تعالی نے فرمایا انہا ارسلنا الیک الذکرا لتبینا لننا سیما نزلہ الیہم کہ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو اتارا ہے یعنی اس کتاب کو تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ حدیث بنیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجمالی احکام قرآن میں بیان کر دیئے گئے اس کی تفصیل کی ضرورت کو حدیث پورا کر رہی ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہے دوسرا جو ہے حدیث کی حجیت پر کلام ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے اریجنلی اٹس سیلپ کوئی حکم لا سکتی ہے مزدر شریعت ہے یا نہیں ہے تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کا جو اریجنیٹ ہی حدیث سے ہوئے ہیں یعنی سابق میں قرآن میں کوئی حکم موجود نہیں ہے بلکہ حدیث سے ہی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرما اتیو الرسول آتاکم الرسول فخدو فتبعونی اسوطن حسنہ یہ ساری دلیلیں ہیں کہ حضور کے زبان اقدس سے اگر کوئی حکم نکل جائے تو پہلے اگر قرآن میں وہ حکم موجود بھی نہ ہو تو یہ بھی مزدر شریعت ہے یعنی حدیث پاک حجت ہے کسی بھی حکم کو اوریجنیٹ کرنے کے لئے ابتدا کرنے کے لئے اور حضور علیہ السلام نے بہت سارے حشرات الارد اور بہت سارے جانوروں کی حرمت کو بیان کیا جو قرآن میں مذکور نہیں ہے اس کا مطلب حدیث حجت ہے تب ہی تو وہیں سے ابتدا ہو رہی ہے کسی حکم کی اور اسی طرح سے مساخری بات ذکر کروں کہ یہ حجیت حدیث کے سلسلے میں شعیر والملح بالملح والتمر بالتمر چھے چیزوں کو ذکر فرمایا مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ وَمَنْ زَادَ عَوِسْتَ زَادَ فَقَدْ أَرْبَعَ یہ سود کا حضور نے ذکر فرما دیا کہ یہ سود کی وہ قسم ہے ایک تو ربن نسیہ ہوتی ہے جو قرآن میں بیان کر دیا اور ایک ربن حدیث ہوتا ہے جو حدیث میں بیان کر دیا تو حدیث ایک ایسی حجت ہے جو اس سودی حکم کو حدیث ہی میں بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں جب تم تبادلہ کرو گے تو مَثَلًا بِمَثَلٍ اور يَدًا بِيَدٍ برابر بھی بزن ہونا چاہیے اور ہاتھ و ہاتھ ادھار نہیں کر سکتے وَالْآخِدُ وَالْمُعْتِ فِيهِ سَوَا اور لینے والا اس میں زیادتی کو لینے والا اور زیادتی کو دینے والا یہ دونوں برابر ہیں یعنی سود خور میں اس کا شمار ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت بھی ہے احکام کی وضاحت کے سلسلے میں یہ حدیث کا ایک علمی مقام اور دوسرا علمی مقام حدیث کا یہ ہے کہ وہ حجت ہے یعنی مزدر شرائع کے اوریجنیٹ ہوتے ہیں حدیث پاک سے حکم جو پہلے سے ذکر نہیں کیے گئے وَمَا يَنْتِقْوَا لِلْحَوَا إِنْوَا إِلَّا وَحِنِيُهَا کہ یہ نبی کلام نہیں کرتے مگر جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے اسی کے تحت کلام کرتے ہیں تو یہ وحی مطلوب ہے ایک جو قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتے ہیں اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے تو یہ اس کا علمی مقام اور یہ جوامل کلم ہے کہ حضور ایک لفظ بھی ارشاد فرما دیں تو بظاہر ایک لفظ ہے لیکن سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا کیا بات بہت خوب ناظرین نگرام